موسیقی 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 دیکھیں اس میں آج ہے تو بہت لمبی بات ہے اس میں تعلق سے کرنا پڑے گا لیکن ہم اپنے شوٹ یہ ہی بتا رہے ہیں کہ میں مزید سے لکھلا تھا راستے میں ایک لیڈی نے مجھے روک لیا اور رکنے کے بعد کہا کہ بیٹا آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں میرے بچے کو بچا لو میرا بڑا بیٹا نشے کی حالت میں مر گیا اور دوسرا بیٹا اسی ٹریک پہ جا رہا ہے آپ بتائیں کہ کسی کے ماں کے ساتھ میں اس کا جوان بیٹا ایک انتقال کر جائے یا ڈیتھ کر جائے اور دوسرا بیٹا اسی ٹریک پہ ہو تو آپ سمجھ سکتے کہ نشہ کتنی دینجرس چیز ہے وہ پھر کس سمجھتا ہے نہیں کسی ہمارے جاننے والے لوگ اپنی بہن کی زیور کو بیچ دیتا وہ نشے کے لیے اس کا لائف خود سپوائل ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ جب ایک نوجوان اس طرح سے ڈیٹیوریٹ کر جائے اور وہ اس طرح سے ڈیٹیوریٹ کر جائے تو وہ قوم کے حالت کیا ہوگا وہ نیشن کیسے ڈیولپ کرے گا جس قوم میں اس طرح کئی معنی ڈیٹیوریشن آجائے نشے کے طور پر تو بھی مست آوائیڈ نشہ یا دعوت اسلامی کارکرم چلائے گی اس پر دعوت اسلامی بہت کارکرم کر رہی آپ یقین جانے کہ آپ دعوت اسلامی کا کوئی بھی اسلام آپ اٹینڈ کر لے اور اٹینڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی نے دراسٹک چینجز لائے آپ کو اگر سو لڑکوں میں آپ مارکٹ نمال لیجئے کہ آپ کے کالونی میں سو لڑکے ہیں تو آپ یقین جانے کہ کم سے کم پچاس ینگ لڑکے نے دعوت اسلامی نے اس میں بھیڑ میں جہاں پر میں نے بھیڑیے سب ہے وہاں سے دعوت اسلامی نے نکال کر اور لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے کہ ناورڈائز دی آر ٹریٹنگ ٹو آدرز یہ دعوت اسلامی نے کیا میں یہ کام کر رہی ہے بچوں کے پرتی نیک اور ایک ہونے کا کیس طرح سے دعوت اسلامی کارکٹر رہی ہے آپ دیکھ لیں سب آپ کے سامنے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ بولنے کے لئے میں کچھ بھی بول دوں گا یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ آپ دعوت اسلامی پرکٹیکل ہے کھلی ہوئی کتاب ہے کوئی بھی انی بڑی کم ریڈیٹ کوئی بھی اس کو پڑا سکتا ہے آپ دیکھ لیں ابھی ہمارے بچے لوگ نے ابھی ماشاءاللہ کتنا مانے وہ آج دیکھیں کہ ہمارے نوجوان ہیں والدائیں کو آنکھ دکھاتا ان سے بتمیزی سے بات کرتا ہے دعوت اسلامی کوئی میں خود اپنی مثال دیتا ہوں آپ یقین جانے کہ کوئی دن مش نہیں ہوتا ہے یہ اللہ پاک کا گھر ہے اگر میں نہیں ہوں گھر میں طالب بات ہے ورنہ کوئی دن مش نہیں ہوتا کہ میں اپنی والدہ کے ہاتھ کو نہیں چھوٹا ہوں یوہ پیوری گمراہ ہونے سے بچے اس کے لئے کیا کچھ کہیں گے کوشش تو کر رہے ہیں ہم لوگ اللہ پاک کی کرم سے بہت ہمیں ریزلٹ بھی اچھا مل رہا ہے یہ بھی انہیں کیا کہیں گے جو ابھی گمراہی کے راتے ہیں دیکھیں یہ تو ہے کوششن تو آپ کا بہت امپورٹنٹ کوششن ہے اس کے لئے مہنس چاہیئے آج جو ڈیٹیوریشن ہمارے یوہ پیڑی میں جو آیا ہے نا یہ ایک دن میں نہیں آگیا ہے ایک لانگ پریئیڈ جس میں کسی نے بھی کوئی ساجش کیا اور جو بھی ہو ہمارے جو ینگ سٹر میں جو ڈیٹیوریشن آیا ہے آج اس کو مہنے آپ کو چاہتے ہیں اب ہم اس کو واش اوٹ کرنا تو اس کے لئے ہمیں تمہارا ٹائم لگے گا لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک کی ساتھ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم پورا واش اوٹ تو نہیں کر پائے لیکن ایک اچھے سٹن لیول تک ہم اس کو ریکاور کر لیں گے انشاءاللہ پاک پریجن سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جو بچے گھمرا ہو گئے ہیں ان کو تو اگدم کوئی اف بٹ نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ چاہتے آپ کا بچہ بچ جائے آپ اگدم کوئی اف بٹ نہیں ہے آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بچ جائے آپ دعوت اسلامی میں اس کو بھیج دیجئے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں یقینی طور پر سٹن لی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا بچہ ہم آپ کو اتنا شاندار پروڈنٹ ریٹن کریں گے نا کہ آپ تاجیب کرو گے شکریہ 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 جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اجتماع پاک مقصد ہے وہ کئی مقصد پر مشتمل ہے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اصلاح امت اور امت میں اصلاح کے کام کیا جائے اور اسی جذبے کے تحت آج خصوصی طور پر ڈاکٹر وصیم صاحب جمشید پھر سے لوگ بولائے ہیں انہوں نے بازابتہ طور پر بیان کیا ہے اور اصلاح امت پر اور کئی طرح کے مسائل پر انہوں نے گفتگو کی ہے اور نوجوانوں کو خاص کر کے ٹارگٹ کر کے کہ نوجوان کس طرح سے ترقی کریں گے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے جھارکھنڈ کے اندر کموبیش پچپن مدرس مدینہ چل رہے ہیں اور ہمارے دنباد میں دس مدرسے ہیں اس میں سے کچھ مدرسیں کمار ڈوبی اور آپ کے جھریہ اور پھر شنشن نہار میں پھر فیضان امیر ایل سنت الہرہ میں فیضان مدینہ میں فیضان عویس قرنی اس میں کچھ بچے ناظرہ قرآن پاک مکمل کی ہیں ان کو سرٹیفیکٹ بھی دیا گیا ہے اور اس کے لئے تمام لوگوں نے ملجل کے محنت کیا ہے اور تمام یہاں کے عوام اسلامی بھائی اور تمام خاص علماء اکرام بھی تشریف لائے اور ایک اچھا میسیج دینے کی کوشش نہیں